سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ اور میں ہوں آپ کا میز بان سمیم رہی میرے ساتھ رانہ تاہر ہیں اور آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے بڑے امپورٹنٹ وہ ایشوز ہیں شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے لندن میں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ تو باتجیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کل جو عدالت عظمہ میں جو ان کی درخواست زمانت نیب نے واپس لے لی تھی اس کو انہوں نے اپنی فتح قرار دیا وہ صرف درخواست زمانت تھی جو نیب نے واپس لی ہے اور کہا ہے کہ اب وہ بالکل ثابت ہو گئے ہیں کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کی اور میں آپ کو ان کی جو اپنی گفتگو ہے وہ جو اس کی کانٹرڈکشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا یہ جو ساری کہانی ہے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے باہر جانے کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خاموش ہونے کی یہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا جو رویہ ہے اپوزیشن بیسیکلی چاہتی کیا ہے اور یہ میں آپ کو ایک اپوزیشن لیڈر کی جو گفتگو ہے جو مسلم لگنون کے ایک رہنما کی گفتگو ہے میں انہی کی گفتگو آپ کو سناؤں گا جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے دوسرا پرویز مشارف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ بیمار ہیں ان کا بھی ایک پیغام ہے جو سوشل میڈیا پر آیا کل بہت سارے لوگوں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ کیا منطق ہے ایک ایسا شخص جو بلکل بستر مرگ پر ہے بیمار ہے کیا وجہ کیا ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیوں سنایا جائے یہ اتنا زیادہ کچھ لوگوں میں بیچینی کیوں ہے پرویز مشارف صاحب کے پاس اپیل کا بھی حق ہے وہ اتنے بیمار ہیں یہ سپیشل کورٹ اگر انہیں فیصلہ ان کے خلاف بھی سنا دے اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں لیکن جو لوگ انہیں اس مقدمے کا فیصلہ چاہتے ہیں اور اس طرح سے فیصلہ چاہتے ہیں کہ اس میں پرویز مشارف صاحب کو غداری کی سزا ہو وہ کیا ایچیو کرنا چاہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ پرویز مشارف پاکستانی فوج کے سابق سربراہ ہیں چیف آف دا آرمی سٹاف تو صرف اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کسی عدالتی فیصلے میں کہ پاکستان فوج کا سربراہ غدار تھا تو پھر اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے اس وقت جو ان کی ایانت کسی بھی کام میں کر رہے تھے تو وہ تو پھر ابیٹمنٹ میں بھی آئیں گے ان کی ابیٹر تھے تو بسیکلی یہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے کہ پرویز مشارف کو یہ فیصلہ سنائے جائے کچھ لوگ جو پاکستان کی فوج کو ہر طرح سے پاکستانی قوم کے یعنی پاکستانی قوم میں بھی ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہم نے پچھلے کئی مہینوں سے ہفتوں سے کئی سالوں سے جو ایک کیمپین چل رہی ہے جس کا نشانہ پاکستان کی آرمی ہوتا ہے کبھی مسنگ پرسن کی بات ہوتی ہے کبھی آئین سے جو بالتر کام ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کبھی یہ حراستی مراکز کے نام پر تنقید کی جاتی ہے کبھی دھرنے کا فیصلہ ہے تو اس میں بھی پاکستان آرمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ساری جو کہانی ہے یہ کیا ہے تو اگر پرویز مشرف صاحب کو سزا سنا دی جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ غداری کے مرتقب ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو پاکستان کو بچانے کی پاکستان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے کسٹروڈیون ہے وہ جو ہمارے جوان اپنی جانے قربان کرتے ہیں ان کے دلوں میں اور پاکستانی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی جائے اور ریکارڈ پہ یہ بات آئی جائے ہمیشہ کہ یہ پاکستانی کیونکہ یہ سیاست دان بہت سارے جو ہیں اس بات پہ بڑے نالا رہتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کی بنیاد پر یا ان کی پولیسیز کی بنیاد پر جب ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہے نواز شریف صاحب جب بھی مودی ان کے گھر آئے جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ کشمیر میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور آپ پگڑیا بانٹ رہے تھے یا آپ نے کیوں کہا تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو ایک لکیر ہے ادھر بھی ہم جیسے لوگ ہیں وہ ہم رب کہتے ہیں وہ بھگوان کہتے ہیں فرق تو ہے نہیں بس یہ لکیر بیچ میں آگئی جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹو نیشن تھیوری کی مخالفت کر رہے ہیں پاکستان کی کیریئشن کی مخالفت کر رہے ہیں یہ چیزیں سیاستدان اس کا جواب دینا چاہتے ہیں بہت سارے وہ طبقات جو اس پاکستان میں جن کی لائلٹیز بھلے جن کے ساتھ بھی ہوں میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا لیکن مقصد ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ کو غددار قرار دیا جائے جو اس کے ساتھی تھے جو اس وقت بھلے کوئی اس کے گارڈ تھے بھلے کوئی کپتان تھا کوئی لیفٹیننٹ تھا کوئی میجر تھا کچھ بھی تھا جو اس کے اردگر تھے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ساری پاکستان کی فوج نے اپنے چیف کو سپورٹ کیا ان کے بارے میں پھر کیا رائے قائم ہوگی یہ وہ سوال ہے جو یہ اٹھانا چاہتے ہیں آرمی کے سابق سربراہ جنرل پرویز مشرف کو سزا سنوا کے یہ میں آپ کو پرویز مشرف صاحب کی حالت بھی آگے جا کے وہ سنواوں گا اب ایک تو میں نے یہ بات آپ سے کہی جو میں رانہ طاہر صاحب سے اس پر بات کروں گا اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں دوسری بات میں یہ جو مسلم لیگ نون اس وقت جو لیجسٹیشن کے حوالے سے جو ایک محول کھڑا کر رہی ہے جو ایک ساری کی ساری اپوزیشن آگئی اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بلکل ہر چیز ہوگی اور ہم واپس آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا جعوید لطیف صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایک رکن ہے انہوں نے جو ایک بات کہی وہ مریم نواز صاحبہ سے ملتے جلتے ہیں بڑے کلوز کانفیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کے ذرا جعوید لطیف صاحب سے یہ جو آرمی لیجسٹیشن کی بات ہوئی یہ جو ساری کہانی چل رہی ہے نون لیگ چاہتی کیا ہے اپوزیشن کیا چاہتی ہے ذرا سن لیں ان کی زبانی یہ آپ نے بات سنی ذرا ایک دفعہ دوبارہ چلا دیں اس کو کہ باسر تریسر پر بات کرنی چاہیے جس میں جناب نواز شریف صاحب ناہل ہو کے پوری زندگی کے لیے گھر بیٹھے ہیں ذرا سنوا دیجئے دوبارہ یہ ہے وہ اصل کہانی یہ ہے وہ اصل معاملہ جس پر یہ اپوزیشن کوشش کر رہی ہے اور جس پر یہ سارا توفان برپا ہے جس پر آج بھی گفتگوئی میں آگے جا کے آپ کو شہباز شریف صاحب کے بھی سارٹ سنواؤں گا اور میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ سیاستدان جب اپنی مرضی کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ بس جو چیز پسند نہ ہو وہ تو اس کو وہ بڑے محاورے بھی ہیں اس کے تو میں آپ کو یہ سنواتا ہوں سب سے پہلے آج جناب شہباز شریف صاحب نے جو بات کہی لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی انہوں نے جو ان کی درخواست زمانت نایب نے واپس لی اور ان کی چیزیں کنفرم ہوئیں اس میں وہ عدلیہ کو چیف جسد آصف سعید خان خوصہ کو اس بینچ کو کتنی وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں سنید لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل جو عدالت عزمانے اور خوشتی طور پر چیف جسد صاحب نے جو پرمارکس دیئے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے جیلے کاتی ہیں نایب کے عقوبت خانہ میں دن رات جو ہماری رسوائی ہوئی جگہ سائی کی گئی عمران خان نیازی اور ان کے مشیروں نے جو زہر اگلا ان ڈیڑ پونے دو سالوں میں وہ الفاظ بھی دبان پر لانا وہ میں سمجھتا ہوں اس کے لئے بڑا دل گردہ چاہیے کیا کیا انہوں نے باتیں نہیں کینی اور کیا کیا انہوں نے نہیں زہر اس میں گھولا لیکن الحمدللہ کل عدالت عظمہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا یعنی کل عدالت عظمہ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب اپنی اسی پریس کانفرنس میں جس میں وہ عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اور آصف سعید خان خوصہ صاحب کو وہ یہ فرما رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ بڑا زبردست انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور میں نیب کے عقوبت خانے میں تھا یہ بھی ذرا میں پوچھتا ہوں کہ وہ جو منسٹر انکلیو میں رہے سارا ٹائم وہ نیب کا عقوبت خانہ تھا بہرحال اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں اب نواز شریف کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ بھی جسٹس آصف سعید خان خوصہ نے دیا تھا اور وہ اسی بنچ کے سربراہ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اب نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہوا اس کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں شہباز شریف صاحب ذرا وہ بھی سن لیجئے میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے نام آپ دیکھیں کہ پاناما میں ان کے جو نہ ان کے وہ ڈائریکٹر تھے انہوں کے اور چیز تھی اور ان کو اس میں اکامہ میں سزا دی گئے اس طرح ایک ٹری ٹائم پرائمیسٹر جو سی پیہ کے لیے کے آیا جس نے پاکستان کو الحمدللہ مل کر بلاخر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پاکستان کو ایک اجتماعی قوت اور اجتماعی افٹس کے ساتھ پاکستان کو ایلمی ایڈمی قوت بنایا اور بلکللتن کے پانچ ارب لولر کی جو آفر تھی اس کو شکری کے ساتھ اس کو تکرائیا اب یہ تعریف کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی کہ پتہ نہیں وہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت خدمات سر انجام دی دین بھی ہوں گی لیکن یہ جو ان کو پاناما پیپرز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام بھی نہیں تھا اور ایک اکامے میں سزا سنا دی گئی کیونکہ وہ بھائی کو سزا ہوئی وہاں پر اس لیے عدالت نے جو کچھ کیا وہ بڑی زیادتی کی اور دیکھیں وہ تو کام ٹھیک نہیں تھا لیکن کیونکہ ان کی زمانت کل وہاں پر نیپ نے درخواست واپس لے لی اور عاصف سعید خان خوصہ صاحب نے جو یہ بات کہی کہ شہباز شریف صاحب تو ایک اچھے بچے کا کردار ہے کہ یہ بھی آپ غور سے وہ ساری اس کی کاروائی پڑھیں تو یہ جو ریمارکس تھے مجھے ایسا لگا کہ اس میں بھی ایک کارٹ تھی جو چیف جسے صاحب نے جو بات کہی لیکن وہ کہتے ہیں جی عدالت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ان کو بری کر دیں تو یہ عدالتیں نمبر ون ہیں بھائی زبردست ہیں اور اگر ان کو سزا سنا دی جائے تو پھر تو اوہو وہ تو بل کلنڈن کے پانچ عرب ڈالر بھی مسترد کر دیئے تھے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا دہرے میار جہاں پر اپنی مرضی کی چیز آئے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے اور جہاں اپنی مرضی کی چیز نہ ملے اتار دو اس کو بالکل ننگا کر دو اس کے اوپر جتنا مرضی گند اچھالو جو مرضی کرو اور یہ جو ساری کہانی ہے دیکھیں جو میں نے آپ کو اب میں ذرا رانہ طیر صاحب کی طرف آتا ہوں رانہ صاحب یہ جو میں نے ساری آپ کو گفتگو سنوائی اور جو پہلا سوٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بات کریں یہ جو بات ہے وہ نون لیگ یہ جو لوگ عام طور پر باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور شہباز شریف صاحب وزریعظم بن جائیں گے اور یہ چپ اس لیے ہے کہ یہ مریم صاحب اب باہر چلی جائیں گی جعوید لطیف صاحب کی جو بات ہے نواز لیگ ایک پورے پیکج پر بات کر رہی ہے اور یہ جو سارے لوگ وہاں پر لندن جا رہے ہیں اجلاس کے لیے جا رہے ہیں میٹنگز کے لیے جا رہے ہیں یہ جو سب کچھ یہ جو کہانی ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پر ایک باسکترے سرٹ اور آئین کی یہ جو شکے ہیں جن میں شاید جو ناہلی ہے وہ لائف ٹائم ہے اور ابھی تک اس کا تائیون نہیں ہے یہ نواز شریف صاحب کی واپسی ان کی راہ ہنوار کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا فسانہ گھڑا گیا ہے ذرا مجھے میری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں جی شامی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ناہلی کیانا تائین ہو چکا ہے کہ وہ تاہیات ناہلی ہے گزارش یہ ہے بھائی جان کے یہ چاہتے کیا ہیں باستر تریسٹ کو ختم کروا کے کہ یہاں پہ بھائی مانو چوروں ڈاکووں بدکاروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے نہیں وہ اپنے بھائی کے لیے چاہتے ہیں یہ تو اب آپ کا بیانی ہے نا میرا بیانی ہے نہیں وہ بسیکلی وہ اپنے بھائی کو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں نہیں نہیں یہ جاویر لطیف صاحب بھائی جان باستر تریسٹ ہے کیا باستر تریسٹ کہتا ہے کہ اس کو ایماندار ہونا چاہیے اس کو دیانتدار ہونا چاہیے جھوٹا بھائی مان نہیں ہونا چاہیے تو یہ ان بھائی مانوں بدکاروں چوروں ڈاکووں لٹیروں جنہوں نے قومی خزانہ لوٹا ان کو یہ پھر لانا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے تیسری دفعہ وزیر آزم بنانا بائی جان بات سن لیں نا پہلے اور دوسری بات جوے لطیف صاحب کیا کر رہے کہ نیب کے قوانین وہ نیب سے بھی ان کو بڑا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نیب کو ختم ہی کر دیں سمیل صاحب یہ جو ایجنڈا ہے یہ پاکستان میں لوٹ مار کرپشن بھائی مانی چوری چکاری کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ آئینی پیکچ چاہتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پرانا صاحب یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے سزائیہ ہفتہ ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں نہ وہ بیمار ہیں نہ کچھ ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلے گئے اور اب اگلے مریلے میں مریم نواز صاحب چلی جائیں گی اب آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں پیپس بالٹی والی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی چلے جائیں گے مجھے نہیں پتا جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے آپ میرا سوال جو ہے آپ مجھے پتا ہے آپ بڑے جذباتی ہو گئے اس معاملے میں ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے جو وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس وقت جو شریف خاندان ہے دیکھیں انہوں نے دو ہزار میں صلاح کی تو انہوں نے پارٹی کو نہیں پوچھا اور یہ بڑے ارام سے اپنے چالیس بیگ انہوں نے ڈالے ٹرکوں میں جہازوں میں گئے اور یہ باہر چلے گئے ابھی بھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے ڈاکٹر دنان کو لے کے مریم صاحبہ اپنے اب گھر ہیں وہ بھی چلی جائیں انہوں نے خواجہ صاحب کو تو نہیں پوچھا انہوں نے رانہ سناولہ کو تو سادھ لے کے یہ نہیں گئے شادخہ کا نباسی کو تو نہیں لے گئے تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ بدکار ایسا کریں جو دوسرے بدکار ہیں ان سے ان کی کوئی محبت نہیں ہے اس وقت یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سکسٹی ٹو سکسٹی تھری یہ تو نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ ایک پیکج کی صورت میں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک تو جو انٹرپرٹیشن گورنمنٹ نے کی ہے اس کے مطابق تو جو آئین میں کچھ بھی ترمیم جو قانون میں جو تبدیلی ہونی ہے اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی پوری قوم ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹیل ججمنٹ میں کوئی اس طرح کی انٹرپرٹیشن ظاہر عدالت نے جو فیصلہ کیا اس کی انٹرپرٹیشن عدالت خود ہی کر سکتی ہے تو جب تک سامنے نہیں آئے گی اس پر ہم بات نہیں کر سکتے لیکن یہ نون لنگ والے تو تیاری پوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ان کا آنا بانا تانا سارا اور یہ جو مولانا فضل الرمان بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ تین مہینے میں الیکشن ہوگا اور سب کچھ ہوگا رانہ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کامیاب ہوں یا نہ ہوں وہ لہذا بات ہے لیکن نون لیگ جو کچھ کر رہی ہے وہ تو ان لائنوں پر کر رہی ہے نا بھائی جن آپ نے بالکل صحیح کہا ہے اس کا ساری کا ساری کا مقصد جو میں گزارش کر رہا تھا نا کہ اٹھارویں ترمیم کے ذریعے نواز شریف کو جو دو مرتبہ وزیر آزم والی شرط تھی وہ انہوں نے زرداری سے ختم کروائی اب یہ اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ باسٹھ تریسٹھ ختم ہو جائے اور نواز شریف صاحب کی نائلی جو ہے وہ بھی ختم ہو مسئلہ یہ ہے سمی صاحب ابھی یہ جو شباز شریف صاحب ان کو دیکھیں پھر وہ لفظ ذرا سخت ہو جاتے ہیں لیکن کرے کیا ان کے پاس سے شرم ہے یا نام کی کوئی چیز گزری ہے کہ اسی پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت عزمہ نے بڑے اچھا یہ کہا وہ کہا اسی صحیح آپ نے کہا کہ عدالت عزمہ کے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید خان خوصہ کی سربرائی میں پانچ رکنی بینچ نے وہ تاریخی فیصلہ دیا تھا جس کے تیعت نواز شریف کو ناہل قرار دیا گیا وزارت عزمہ سے ہٹایا گیا تو سمی صاحب یہ بیمان لوگ جو ہیں یہ دیکھیں یہ ہوا کیا آپ نے صحیح کہا کہ درخواست انہوں نے نیب نے جو زمانت کے خلاف تھی وہ واپس لگی کوئی بری ہو گئے ہیں یہ کیا ہوگا ہے انہیں کیس چل رہا ہے اتصاب عدالت میں یہ وہاں فیس کریں یہ لندن میں بیٹھے ہوئے یہ نیب کو بھی اپنے گریبان میں جانکنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان کی تیاری پراپر نہیں تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی فیصلہ ان کے خلاف آئے گا تو پھر وہ کیا صرف میڈیا کے آگے یہ بتانے کے لیے کہ جناب ہم نے تو سپریم کورٹ میں اس کو بالکل دائر کی تھی کیونکہ آج شہباز شریف صاحب نے جو یہ بات کہی کہ نیم بخاری صاحب جو ہیں نیب کے جو وکیل ہیں وہ دم دبا کے وہاں سے بھاگے ہیں تو وہ بھاگے ہیں نیب والے وہاں سے اس میں تو کوئی شک نہیں تو یہ نیب اپنی کاؤنٹیبلیٹی خود کرے وہ جواب کے لیکن عدالت عزمہ نے یہاں میں آپ کو بتا دوں نیب نے جو درخواست کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے دو پیراگراف حضف کرنے کی ان کی زمانت کے حوالے سے تو سپریم کورٹ نے نیب کی وہ استعداد منظور کر کے وہ دو پیراگراف حضف کرنے کا بھی حکم دیا نہیں ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے حضف کرنے کا حکم دے دیا اور اس کا امپیکٹ بعد میں آئے گا لیکن میں اب ذرا شہباز شریف صاحب کا جو انہوں نے لیجسلیشن جو سی او ایس کی لیجسلیشن ہے اس کے حوالے سے جب سوال ان سے کیا گیا کہ کیا آپ کریں گے بعد اس حکومت تو یہاں پہ جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ تو یہ اندیا دے رہے تھے کہ جی بلکل حکومت ہم سے کہے تو ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تو یہاں رہے ہیں اپنا لہجہ ٹھیک کریں لیکن شہباز صاحب نے اب تھوڑا سا مختلف بات کی ہے جو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ کل موقف کچھ اور تھا جب احسن اقبال صاحب نے بات کی رات کچھ اس میں سخت ہی آگئی ہے اب ذرا شہباز شریف صاحب کی بات سنیے ہم گمنٹ کا ہمیں کوئی باہر نہیں ہے میں نے گمنٹ کے بارے میں ان کے جو وطیرہ اس کے بارے میں میں نے پورا پیدا دیا کشمیر کے اوپر بھی شخص اس نے قوم کو تقسیم کیا کشمیر کے اوپر بھی یہ شخص جو ہے آپوزیشن کو بریفنگ دیا نہیں تھی اس میں اس شخص نے آنا تھا نہیں آیا وہاں پہ اور آپوزیشن پونہ گھنٹہ وہاں پہ انتظار کرتی رہی میں سمجھتا ہوں کہ اس گمنٹ کے ساتھ اس شخص کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی جو ابھی بھی دن رات آپوزیشن کو دشنام ترازی کرتے ہیں اور گارییں دیتے ہیں آئی تینک یہ اس قوم نے اس طرح کا افسوسنا منظر پہلے کبھی نہیں کہتا ہے جانا صاحب بلکل وہ تو رول آؤٹ کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کسی طرح سے بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے ریفرنسز دی ہیں کہ انہیں بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ کشمیر پر جو بریفنگ تھی اس میں وہ بیٹھے آدھا گھنٹہ انتظار کرتے رہے اور عمران خان صاحب نہیں آئے اور وہ پھر جو اپوزیشن کے بارے میں جو لینگویج استعمال کرتے ہیں جس طرح سے ان کو لطارتے ہیں برا بلا کہتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ کسی بھی طرح جو حکومت ہے یعنی عمران خان صاحب جو ہیں ان سے اس لیجسلیشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکتی جبکہ جو ایسن اقبال صاحب ہیں کل انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر حکومت ہم سے رابطہ کرے اگر حکومت اپنے رویہ نرم کرے تو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں تو یہ موقف کل اور آج ایک بڑا واضح ڈیفرنس ہے مجھے یہاں پر ایک چھوٹا تھا وقفہ لینا ہے اور جب میں واپس آتا ہوں تو آپ کو شہباز شریف صاحب کا بھی ایک سوٹ سنواؤں گا اور ایک اور جو ڈیویلممنٹ ہے کہ وہ ایڈیشنل جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں نیب کے سید نیر رزوی صاحب انہوں نے ایک ریزگنیشن دیا اور وہ ریزگنیشن اس کی بڑی بڑی کوشش ہے کہ وہ واپس ہو جائے لیکن ابھی تک نیب کے چیئرمن انہوں نے اس کو اپروو نہیں کیا وہ سب کیا ہے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ نیر رزوی صاحب سے ٹیلی فون پر بھی بات کر لیں کہ وہ کیوں استیفہ دے کے جا رہے ہیں نیب سے کیا وجہ ہے لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروگرام تجزیہ میں رانہ طاہر میرے ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں نون لیگ کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے لنڈن نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ عدالتوں میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں بڑا شدید بیمار ہوں اور دم نکلے کے نکلے اور پھر وہ لندن چلے گئے پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑا ابھی تک بہت بیمار ہیں ان کے سابزادے کہہ رہے ہیں اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو ایک گردن میں جو ان کی شریعان ہے اس کے اندر پتہ نہیں کوئی سرجری کرنا پڑے گی اور کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جو اب لندن والی ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ چل رہا شاید امریکہ جانا پڑے لیکن اجلاس ہونے جا رہے ہیں وہاں پر ویسے وہ بیمار ہیں جیل میں نہیں رہ سکتے یہ عقوبت خانے ہیں لیکن وہ وہاں پر تمام پولٹیکل ایکٹیوٹی جاری کیے ہوئے ہیں اب یہ تو جن لوگوں نے انہیں بھیجا ہے وہ اس بات کو سوچے یا وہ قوم کو جواب دے گے کبھی کہ جب وہ بیمار تھے ہی نہیں اور وہاں پر اگر وہ اجلاس کر سکتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کا اپنی پارٹی کا اور فیصلہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو وہ کہاں کہ بیمار تھے باتیں ہو رہی ہیں یہ وہ جو نون لیگ جس پر بھارگن کرنا چاہ رہی ہے وہ کوئی شہباز صاحب کو وزیراعظم بنانا یا مریم کو وہاں لے جانے کی بات نہیں ہے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری آمینڈمنٹ آئینی آئینی آمینڈمنٹ جس میں جو نہلی کا تائین ہے جو نہلی کا میار ہے وہ بدلا جائے نواز شریف صاحب کو سسٹم میں واپس لانے کے لیے نون لیگ یہ سب کچھ کر رہی ہے اگر کسی کے غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے ہم اپنے اس پروگرام میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کے ساتھیوں کی نون لیگ کی ڈیمانڈ ہے اور ساری گفتگو ساری چیز جو ہے یہ جو سارا منظرنامہ بنا ہے جس میں آگے جا کے لیجسٹیشن کرنی پڑتی ہے آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے یعنی کرنی پڑتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں اب وہ دونوں بھائی باہر بیٹھے ہیں اور جو سپوتری ہیں نواز شریف صاحب کی وہ یہاں پر ہیں اب دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے بریک پر جانے سے میں اس پر رہنہ داری صاحب سے کرتا ہوں بات اور پرویز مشرف صاحب کے ایشو پر بھی لیکن نیر رزوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب بڑے کمپیٹنٹ آدمی اس سے پہلے وہ سپریم کورٹ میں تھے ایڈیشنل جنرل آفس میں اور بڑی ان کی خدمات ہیں بڑے امپورٹنٹ کیسز انہوں نے کیے اور حق سچ کی بات کرتے رہے اس پر انہوں نے بہت سفر بھی کیا اور اب انہوں نے ریزائن کیا ہے کیونکہ وہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہیڈکوارٹر تھے نیب میں ان سے پوچھتے ہیں نیر صاحب سلام علیکم آسان علیکم سبی بھائی کیا آگا جی نیر صاحب آپ تو ایک جب نیب میں گئے تو اس کے بعد بہت ساری تبدیلی آئی بڑے کیسز آپ لوگوں نے لڑے اور آپ کی اپنی سی وی میں بڑا بڑا بہت کچھ ہے آپ کیوں جا رہے ہیں نیب چھوڑ کے مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ ابھی تک نیب کے چیرمن نے آپ کا اسلیفہ قبول نہیں کیا سامنے بھائی میں مشکور ہوں پروسیکیوٹر جنرل نیب کا میں مشکور ہوں چیرمن نیب کا میں مشکور ہوں اپنے کولیگز کا اپنے سٹاف کا جنہوں نے میرا ایک سال ساتھ لیا مگر اب میں پرائیویٹ پریکٹس میں آنا چاہتا ہوں that is the only reason کہ میں ادھر آ رہا ہوں پرائیویٹ پریکٹس میں ادروائز کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے نیب میں نیب کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں جب بھی وہ مجھے آواز دیں گے میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ بالکل مجھے پتہ ہے آپ ایک بہت وزدار آدمی ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے سوال میرا یہ ہے ایک سال آپ نیب میں رہے اور یہ ادارہ ایسا ہے کہ جس کے ذمہ کام ہے بڑے بڑے مگرمچوں کو پکڑنے کا تو مجھے بتائیں کبھی کسی جگہ پہ کوئی فرسٹریشن کسی کیس میں کسی مقام پر آپ کو ہوئی کہ کاش مجھ میں یہ حمد ہوتی اور میں یہ کر جاتا سمجھ بھائی بہت جگہوں پہ آیا کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ کے نہیں نہیں سمجھ بھائی یہ چیزوں کو جو ہے نا وہ آپ پہ ریکارڈ ہی رکھیں بہت جگہوں میں فرسٹریشن بھی آئی اور اگزیکٹیب بورڈ میٹنگز میں بھی آئی رانہ صاحب آس رہے ہیں رانہ صاحب کی میربانی ہے کافی جگہوں پر فرسٹریشن بھی ہوئی کہ کچھ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیئے تھا مگر مجبوری ہوتی ہے مگر میں مشکور ہوں نیب والوں کا اور سپیشلی پرسٹریشن لیب کا اور سپیشلی چیئرمن نیب کا اپنے سٹاف کا جنہوں نے میرے ساتھ لمہ بہ لمہ چلے اور رات تک تین تین بجے تک وہ میرے ساتھ چلے بہت بہت شکریہ نیر عزبی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تینکیو بہت مچ ہم نے دیکھا ہے آپ کو سپریم کورٹ میں بھی دیکھا ہے نیب میں بھی دیکھا ہے بڑی بہادری سے آپ نے مقدمے لڑے اور بالکل آپ نے درست کا آپ فرسٹریٹڈ بھی ہوئے ہم بھی اس چیز کے شاہد ہیں اور پابند ہیں کہ ان کا ذکر یہاں پہ نہ کریں کیونکہ وہ ایک آپ کے ساتھ ایک فیڈوشری ریلیشنشپ ہے بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقتوں میں کامیابی دے اور نیب کے اندر ایسے لوگ آئیں جو واقعتاً ان بڑے مگرمچوں کا پیٹ پھار سکیں سجاد حیدر صاحب جو ہیں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بڑے زبردست آدمی ہے چیر میں نیب بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس ریٹائر جعوید اقبال صاحب نے بڑی ہمت سے اور ہر قسم کے پریشر کے آگے وہ کھڑے ہوئے ہیں بہت زبردست ان کی پرفارمنس ہے چھوٹی موٹی بات تو چلتی رہتی ہے رانہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ پرویز مشرف صاحب کی جی گفتگو ہے میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور بات کریں رانہ صاحب اس لیے کہ یہ جو لوگ پرویز مشرف کو سزا دلوانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی فوج پر ایک چار شیٹ لگانا چاہتے ہیں بنیادی طور پر یہ پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہے یہ کہنا کہ پاکستان فوج کا سابق سربراہ جب وہ آرمی جب وہ فوج کی سربراہی کر رہا تھا تو اس وقت اس نے جو کام کیا فیصل کرنا چاہتے ہیں ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا ہمیں نہیں پتا عدالت کیا فیصلہ دے گی لیکن یہ جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر فیصلہ ہو اس کا بنیادی طور پر اس کا جو ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے ذرا پرویز مشرف صاحب کا میسیج سنوا دیں جی تو بہت خراب ہے شروع سے خراب ہے اور میں یہاں ہاسپٹل میں آتا جاتا رہا ہوں اور یہاں ڈاکٹر کے حوالے ہوتا رہا ہوں میں اور ابھی بھی یہی حالت ہے آج صبح مجھے ڈیزینس ہوئی اور میں بلیک آؤٹ ہو گیا مجھے پھر اٹھا کر یہاں لیا ہے مجھے نے معلوم کہ کیسے میں اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ کیس میری نظر میں بلکل بے بنیاد ہے کیونکہ میں تو عدداری چھوڑے میں نے تو اس ملک کے لیے بہت خدمات سنجان دیئے ہیں جنگیں لڑا وہاں میں ہیں ٹائم کم ہے اس لیے میں نے اس کو اس میں کوئی شک نہیں کہ پرید مشرف نے اس ملک کے لیے جنگ لڑی اور میں یہاں پر یہ بات بلکل اس کا اظہار کرتا ہوں کہ جو کارگل ہوا تھا وہ درست فیصلہ تھا مودی نے جو کچھ بعد میں کشمیر کے ساتھ کیا وہ ان حالات میں اگر اس وقت نواز شریف صاحب تھوڑا سا ساتھ دے دیتے واشنگٹن جا کے رولانہ ڈالتے اور جا کے بیگ نہ کرتے تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی لوگ تو اس کی مختلف گفتگو اور انداز میں کرتے ہیں لیکن جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اگر اس میں کارگل کسی نے کیا تھا مجھے نہیں پتا لوگ کیا کہتے ہیں اداروں کی پالیسی کچھ بھی ہوگی کہ انہوں نے کیا بیان دینے ہیں باہر یعنی آن ریکڈ کیا چیز کہنی ہے لیکن کشمیر کے اندر جب ظلم ہوتا ہے تو نہ کوئی پاکستانی خاموشی سے بیٹھ سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کی فوج یہ تو ریسٹرینٹ شو کیا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر حکمت عملی ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کیونکہ اگر کچھ واقعہ کوئی بھی ایسا ہوا اس کے فوٹ پرنٹ اگر پاکستان سے ہوئے تو کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا یہ ایک سوچ ہے غلط ہے یہ صحیح آنے والا وقت فیصلہ کرے گا لیکن کشمیر گفتگو سے نہیں حاصل ہونے والا وہاں پر جو ظلم اور زیادتی ہے وہ گفتگو سے ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے جب تک ایک بڑا سوال رہے گا کہ جس وقت یہ سارے آرٹیکل پاس کیے بھارت نے تو ایسی پوسٹرنگ کیوں نہیں کی گئی یہ سوال اٹھے گا آگے آج نہیں اٹھا تو آگے اٹھے گا ایسی پوسٹرنگ کیوں نہیں کی گئی کہ جسے دنیا کو یہ یقین ہو جاتا کہ یہ دونوں ممالک آپس میں لڑنے والے ہیں تاکہ بیچ میں آکے کوئی بچانے کی کچھ سلجانے کی کوشش کرتا اور بھارت کو یہ موقع نہ ملتا کہ اس نے وہاں پر کشمیر کو قید خانے میں تبدیل کر دیا رانت آئر صاحب یہ بہت سنسٹیو معاملہ ہے ہسٹری کسی کو معاف نہیں کرے گی اور یہ پرویز مشرف کو جو سزا سنانے والی بات ہے یہ صرف اور صرف پاکستانی فوج کو بدنام کرنے والی بات ہے کیا کہتے ہیں آپ بلکل سمی صاحب آپ نے بلکل صحیح کہا یہ آپ نے جو پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بات کی دیکھیں بات یہ ہے وہ حقیقی معنوں میں بیمار ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ پندرہ دن ہو گئے انواز شریف کو وہاں گئے ہوئے لندن اور جس طرح وہ شاپنگ کرتے پھرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں وہ بیچارے حسبتال میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے جو بات کہی سو فیصد سمی صاحب ایجنڈا یہی ہے یہ جو بڑے بیتاب ہوئے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جلدی جلدی فیصلہ آئے لیکن سمی صاحب بات یہ ہے کہ آرٹیکل چھے جو ہے وہ ان حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور پھر یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہوتا جن لوگوں نے جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وزارتوں میں رہے حکومتوں میں رہے باقی سارے جگہوں پر رہے آرٹیکل چھے تو یہ کہتا ہے نا کہ سارے معاونین پر اور یہ ایک بندے کو نکال کے اور پھر ابھی دیکھیں سمی صاحب اس کیس کا آپ نے صحیح کہا فیصلہ ہونا ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ زیر سمات ہے ان کی اپیل اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایک ڈائریکشن دے چکی ہے تو ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو بیچینی کیا ہو رہی ہے کیوں یہ پاکستانی فوج کے جو مخالف ہے یہ سمی صاحب پھر کیا کہے ہم ان کو یہ انڈین ایجنٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ نام لہات دانشور میں یہ نہیں کہتا ہوں میں ایک اور بیعت کہتا ہوں دیکھیں پرویز مشرف صاحب کا جو مقدمہ ہے اس کے میرٹس کچھ بھی ہوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو یہ سزا دلوانا چاہتے ہیں یا اناؤنس کروانا چاہتے ہیں یہ چند لوگوں کی خواہش ہے کہ کوئی اس قسم کا فیصلہ آ جائے جس میں ایک دفعہ مہر لگ جائے کہ پاکستان فوج کا سربراہ جو تھا وہ غدار تھا تاکہ یہ پھر کہہ سکیں کہ ہم میں تو آج تک کسی پہ غداری کا کوئی مقدمہ نہیں جس میں ہمیں سزا ہوئی ہو یہ بیسیکلی جو ہمیں غدار کہتے ہیں جو ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ تو خود ان کا سربراہ غدار تھا یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے یہ جو ساری ایفٹ ہے یہ پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کے لیے کی جاری ہے پرویز مشرف کو اور ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب بھی پرویز مشرف کو سزا ہونے کی بات آتی ہے نون لیک والے یہی کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب کی تو حکومت اس لیے گئی کہ رائل شریف صاحب نے آ کے کہا کہ پرویز مشرف کو نہیں آپ نے سزا سنانی اور وہ پھر اس وقت جو اختلافات ہوئے اور پھر وہ جو ڈان لیکس کی جو بات کرتے ہیں وہ ساری کی ساری یہ جو پروپیگنڈا ہے جو ان کا بیانیاں ہے وہ اسی تناظر میں سب کچھ بیان کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو بات ہے یہ اس کا یہ بیگراؤنڈ ہے اور یہ بہت ضروری ہے ہم تو یہ تمام چیزیں یہاں پر سکرین پر اس لیے ڈسکرز کر رہے ہیں کہ میں ہم یہاں پر کوئی کسی کو غداری کا سرڈپکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے لوگوں کا اپنا اپنا بیانی ہے اس وقت یہ جو ساری گفتگو چل رہی ہے جو سارا منظر نامہ بن رہا ہے پھر سی او ایس کا جو آفیس ہے اس کو پولٹیکس کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی ناہیلی ختم کرنے کے لیے اپنے اوپر کرپشن کے چارجز ختم کرانے کے لیے ایک بلیک میلنگ کا سلسلہ چل نکلا ہے اور ہر پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں ریایت دو نون لیگ نے تو صاف طور پر کہہ دیا کہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کانسٹیوشنل اومنٹمنٹ تمام چیزیں پیکج کی صورت میں آیا ہیں نیپ قوانین بھی آئیں تاکہ نواز شریف صاحب کی سیاست میں واپسی کی راہ ہموار ہو سکے تو گویا بیمار وہ نہیں ہے یہ بیماری ایک ڈھکوصلہ نام کی کچھ اللہ انہیں صحیح دے لیکن جس طرح ماشاءاللہ وہ چلتے پھر رہے ہیں اور آپ نے پرویز مشرف صاحب کو بھی دیکھا تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اصل بیمار کون تھا رانہ صاحب اب زرداری صاحب بھی بیمار ہیں اور ہائی کورٹ میں ان کی پیٹیشن ہے بینچ بن گیا ہے اس میں ان کے ذاتی مالج کو بھی آنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جتنے وہ بیمار ہیں جتنے وہ بیمار ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو میڈیکل بورڈ ہے وہ کوئی ایسی ریپورٹ بنائے جس پر انہیں کوئی ریلیف مل جائے رانہ صاحب سامیل صاحب دیکھیں جو ابھی آپ نے پرویز مشرف صاحب کی ویڈیو دکھائی میں آپ کو بتاؤں بلکل اصل زرداری جو ہے نا وہ بھی نواز شریف سے زیادہ بیمار ہیں یہ پیمز کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آصر زرداری صاحب بیمار ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور اب آج عدالتِ آلیہ نے ایک میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا ہے جس میں کہا کہ اس کے ذاتی مالج کو شامل کریں وہ گیارہ تاریخ کو ریپورٹ دیں گے اس کی روشنی میں عدالتِ آلیہ فیصلہ کریں میڈیکل بورڈ تو سرویسز ہاسپیٹل کا بھی تھا اور یہ بات بھی آئی کہ وہ بڑے جونئر ڈاکٹر تھے جن کو ترقی دے کہ پھر میڈیکل وہ ان کا ہاسپیٹل کا سربراہ بنایا گیا اور وہ پھر میڈیکل بورڈ میں بھی تھے وہ بچارہ ڈاکٹر تفسیر بھی آیا اس نے بھی بتایا کہ جناب بڑے بد پریز تھے اور بلکہ ٹھیک ٹھاک تھے ایسی کچھ بیماری نہیں تھی ٹیسٹ ہونے نہیں دیتے تھے لیکن پھر بھی ریپورٹس ایسی ظالم بنی کہ نواز شریف صاحب بھی گوائی دیتے ہوئے ناظرین اجازت دیجئے انشاءال پھر ملاقات ہوگی پروگرام تجزیہ میں اللہ نگم